بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک بہت تمسین لڑکی تھی اور اپنے دونوں بیٹوں کی شادی بہت امدام سے کی تھی شادی کے بعد میرے دونوں بیٹوں نے مجھے اور میرے شہر کو حج پر بھیج دیا خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑھتے ہی میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی ہے اور میرے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہے بس اب میرا شہر مجھے اطلاق دے کر فارغ کر دے کیونکہ اپنے شہر کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی اور میں کئی سالوں سے اس بوجھ کو سہ رہی تھی میرا شہر مجھے خود اس مقدس زمین پر لایا تھا زیارت سے واپسی پر میں اور منیر احمد تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم بہت جلد ہوتل پہنچنا چاہتے تھے اس لئے ہم نے کسی گاڑی کا انتظام نہیں کیا تھا اور پیدل ہی سفر کے لیے نکل پڑے تھے لیکن کچھ ہی دیر میں میرا سر بری طرح چکرانے لگا منیر اسی سال کی عمر میں بھی کسی چوبند اور توانہ مرد کی طرح قدم اٹھا رہے تھے لیکن میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا اور پھر اچانک ہی میری نظر کے آگے اندھیرہ چھا گیا اور میں چکرا کر گر پڑی مجھے کچھ خوش نہ رہا اور جب مجھے خوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر موجود تھی ایک انجان ملک ایک انجان شہر جس کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وہاں میں ہسپتال کے بستر پر تنہا پڑی تھی نہ جانے میرا شہر وہاں چلا گیا تھا خود کو اکیلا پا کر میری جان نکل گئی تھی میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں تقریبت سبھی لوگوں کو عربی زبان آتی تھی اور مجھے بالکل بھی عربی نہیں آتی تھی اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اپنے شہر کو کیسے ڈھونڈوں میں زیادہ پڑی لکھی بھی نہیں تھی میری آنکھوں سے غدبہ فوت آنسو بہ رہے تھے کہ میں تو خدا کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئی تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر میں اپنے شہر سے بچھڑ جاؤں گی میری حالت بہت پوری تھی اور میں کانپ رہی تھی اور میں سچے دل سے خدا سے دعا کرنے لگی کہ میرے لیے آسانی پیدا کریں اور میری ساری مشکلات حل ہو جائیں کہ اگر منیر مجھے نہ ملا وہ ہسپتال نہ آیا تو میرا کیا ہوگا میں کہاں جاؤں گی اس سے فریاد کروں گی میری ساری زندگی ہی بڑی مشکلوں سے گزری تھی حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی میری زندگی میں کچھ تو اچھا ہونے جا رہا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں بھی اعزمائش میری منتظر ہے یہاں آ کر بھی اعزمائش مجھ پر آ پڑی تھی میرے شہر منیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے میرے شہر سے ملوا دے خدا کے بعد مجھے یہاں کسی کا آسرہ نہیں تھا دعا مانگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے قریب آیا اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر بہت آہستہ سے اردو زبان میں کہنے لگا خیریت تو ہے آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی طرح اردو بولتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران رہ گئی اور پھر میں نے فوراً اس سے کہا کہ میرا شہر نا جانے کہاں چلا گیا ہے میں تو یہاں حج کے لیے آئی تھی لیکن چکرا کر گر گئی شاید یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور ملت سے گرمی برداشت نہ ہو سکی لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں میں ہسپتال کیسے پہنچی اور میرا شہر کہاں ہے میں کچھ نہیں جانتی میرے پاس نہ ہی سامان ہے اور نہ ہی کوئی کاؤزات میرا بیگ بھی ہوتل کے کمرے میں تھا جس میں میرا پاسپورٹ اور ضروری دستاویز تھے وہ بھی میرے پاس اب نہیں ہیں میں کس طرح اپنے شہر کو تلاش کروں گی اور کیسے رابطہ کروں گی مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ مہربانی کر کے مجھے میرا شہر ڈھونڈ کر لا دیں یا مجھے میرے شہر کے پاس بھیج دیں اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے وہ خود ہی آپ کو ملنے کے لیے آ جائیں گے ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام سے گئے ہوں آپ شام تک اس کا انتظار کریں تب تک میں نرسوں کو آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں آپ آرام کیجئے اس نے مجھے تسلی دی اور کہا وہ شام کو پھر چکر لگائے گا ایک عربی آدمی کی مدد کو سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی شادی سے لے کے اب تک میں نے منیر کو اب تک اتنا لا پرواہ نہیں پایا تھا وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا یہ تو میں ہی تھی جو اسے کبھی شہر کا درجہ نہیں دے پائی تھی میں چھبی سال کی تھی جبکہ وہ اسی سال کا ایک بڑا تھا آج تک میں نے اسے جان چھوڑوانے کے لیے ہر حربہ عزمائی تھا لیکن آج جب وہ انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان نکل جائے گی کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شہر تھا ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بیچانی بھڑتی جا رہی تھی میری دعاوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا اور ایسے ہی دوپیر سے شام ہو گئی لیکن منیر لوٹ کر نہ آیا رات کو وہی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا اور مجھے پریشان دیکھ کر منیر کا پوچھنے لگا میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے شہر کا کوئی پتہ نہیں اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے میں کب تک ہسپتال پر پڑی رہوں گی وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں آپ کا خیال رکھوں گا آپ کے ساتھ آپ کے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد سے جلد آپ کو ان کے پاس پہنچا دو اس عربی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی وہ جو بھی تھا میرے لئے تو ایک غیر مرد تھا اور میں اس کے بھروسے سے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہ تھا کیونکہ نہ ہی مجھے اپنے ہوتل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی منیر کا کوئی عطا بتا تھا مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا ایک انجان دیس میں آ کر ایک ہوتل تک کا نام یاد نہ رکھ سکی اس عربی ڈاکٹر عبداللہ نے ہسپتال کے عملے کو ہدایت کی کہ میرا شہر ڈھونڈتا ہوا اگر یہاں آئے تو فوراں اس سے رابطہ کرے مجھے لے کر وہ اپنے گھر چلا آیا اس کا ایک بہت ہی خوبصورت علشان سا گھر تھا اس نے ایک کمرہ کھول کر مجھے دیا اور کہنے لگا آپ پریشان نہ ہوں یہاں سکون سے رہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ اس وقت تک میری مہمان ہیں جب تک آپ کے شہر منیر کی کوئی خبر نہیں مل جاتی میں نے آنکھ بند کر کے اس پر بھروسہ کر لیا تھا لیکن میرے دل میں ہزاروں وزوزے آ رہے تھے پتہ نہیں یہ شخص کیسا ہوگا مجھے اکیلی پا کر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا اس طرح کی ہزاروں باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی میرا دل خون کی آنسو روح رہا تھا یہ دن بھی مجھے ہی دیکھنا تھا جب میں اپنے شہر کو کھو بیٹھی تھی بھوڑی دیر بعد میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کرنے لگی کل تک میں جس شخص سے جان چھڑوانے کی دعائیں مانگا کر دی تھی آج اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا میں بائیس سال کی تھی ماں کے مرنے کے بعد میری پوپوں نے میرا جینہ مشکل کر دیا تھا دراصل اس کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اس لئے انہوں نے اببا کے آگے ہمیشہ میری کردار کشی کی اببا کو یہی بتایا کہ میں اببا کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہوں ہر گزرتی دن کے ساتھ میرا اببا مجھ سے دور ہوتا گیا یہاں تک کہ وہ میری شکل تک نہ دیکھنا پسند کرتا تھا لیکن اببا کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر بھروسہ تھا میری اکلوتی پھوپو جو امہ کے مرنے کے بعد ہمارے گھر پر ہی قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی وہ تو یہی چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑوا لیں تاکہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے اببا کی جیداد بھی اس کے حصے میں آ جائے اور پھر ایک دن انہوں نے ایسی چال جاتے جاتے انہوں نے گلی کے ایک عوارہ لڑکی کو یہ کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا کہ میں نے اسے کسی کام سے بلوایا ہے اور وہ لڑکا تو دھوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی خوبصورت نے کیسا جال بچھایا ہوا تھا خوبصورت نے پیچھے نہ صرف میرے اببا کو بلکہ اپنے بیٹے زہیر کو بھی بھیج دیا تھا اور ان دونوں کی نظر میں بدکدار ثابت ہو گئی تھی میں بہت روئی گڑ گڑائی اور زہیر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکے سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن خوبصورت کی چال بہت ہی کامیاب ہو گئی تھی میرے لاکھ رونے کے باوجود بھی اببا نے میری کوئی بات پر یقین نہیں یہ مشورہ بھی پھکو نہیں ان کو دیا اسے سزا کے طور پر ایسے بڑے کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ اسے پتا چلے کہ باپ کی عزت اور روندنے کی کیا سزا ہوتی ہے میں اببا کے حکم پر منیر کی دلہن بن گئی تھی زہیر کی محبت کو دل میں لیے منیر کے ساتھ رخصت ہو گئی لیکن میں نے دل سے اسے کبھی اپنا شہر نہیں مانا اور اس کے دونوں بیٹوں کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کیونکہ وہ دونوں شادی کے لائک ہو گئے تھے اور شادی کے بعد وہ اپنے الگ الگ مکان میں شفٹ ہونا جاتے تھے اس لئے انہوں نے پہلے اپنے بڑے باپ کی شادی کر دی تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی عورت تو ان کے باپ کو سنبھالے منیر کو یہی بتایا گیا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے لیکن شادی کی رات ہی میں نے اسے بتا دیا تھا میں اس شادی پر خوش نہیں ہوں میرا شہر ایک اچھا انسان تھا اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی بھی نہیں کی ملکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور ایسے ہی ہم مجبوری میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے رہے میری شادی کے سال بعد منیر نے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ تیع کر دیا اور دونوں بیٹوں کی شادی کر دی شادی کے ایک ماہ بعد دونوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو حج پر بھیجنا چاہتے ہیں حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی میں نے سوچا کہ میں خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی تو ہو سکتا ہے میرے دن پھر جائیں اور منیر سے میری جان چھوڑ جائے لیکن یہاں آ کر میں جس طرح منیر سے بچری تھی اب تو میں دیوانوں کی طرح اس سے ملنے کی دعائیں کر رہی تھی میں پوری طرح فس گئی تھی اور عربی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھی مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا لیکن رات ہونے کو آئی تھی اور مجھے نید بھی نہیں آ رہی تھی اور عربی گھر میں موجود نہیں تھا اور صبح عربی جب گھر آیا اس نے بتایا کہ میری رات کو نائٹ ڈیوٹی تھی اس کی بات سند کر دوبارہ رونے لگی وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اور میرے شہر کو ڈھون نکالے گا اس عربی کے گھر آئے مجھے پانچ دن گزر گئے تھے ایسے ہی اس عربی ڈاکٹر کی غیر موجود ہی میں اس کے گھر میں یہاں وہاں چکر کاٹنے لگی چکر کاٹتے کاٹتے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا وہاں کام کرنے والی منازمہ نے بتایا کہ یہ اسٹور روم ہے اور بہت کم کھلتا ہے مجھے پرانی چیزیں دیکھنے کا بہت شکتا اس لیے میں نے بینا سوچے اسٹور روم میں داخل ہو گئی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے یہاں ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی میرا دل بوری طرح دھڑک رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں سے زمین کھینچ لی ہو یہ ڈاکٹر کون تھا مجھے یہاں کیوں لائیا تھا اس چیز کا اس اسٹور روم میں بھلا کیا کام تھا میرا شہر کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اربی ڈاکٹر میرے شہر کو دھونڈنے کی ہر کس بھی کوشش نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ اسے تو میرے شہر کو دھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی وہ اربی ڈاکٹر میرے پیچھے وہاں چلا آیا اور مجھے اس روم میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں آپ کو اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا مجھے بتاؤ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائی ہو تمہیں معلوم ہے نا میرا شہر کہاں ہے بتاؤ مجھے مجھے تمہارے ساتھ یہاں کیوں چھوڑا ہے میرا شہر منیر تو زندہ ہے نا ڈاکٹر مجھے پریشان سے دیکھ کر اب واپس میرے کمرے میں لے آیا اور بستر پیٹ پٹھا کر کہنے لگا میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں لیکن تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا یہ کہہ کر اس نے بیک کھولا جسے وہ اسٹور روم سے اٹھا کر لائیا تھا وہ میرا بیک تھا جسے میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی وہ بیک اس کے اسٹور میں موجود تھا جبکہ وہ بیک تو بے ہوشی کے وقت میرے پاس بھی نہیں تھا بلکہ ہوتر کے روم میں تھا وہ اس کے پاس کہاں سے آیا اس نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا ڈاکٹر عبداللہ نے وہ بیک پھولا اور ایک خط نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا جس میں ایک خط کے ساتھ کچھ کاؤزات بھی موجود تھے جنہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اس خط میں منیر نے لکھا تھا کہ مجھے ماف کر دینا میری پیاری بیوی میں نہیں جانتا تھا تمہارے باپ نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رخصت کر دیا میں نے زندگی کا ایک سال تمہارے ساتھ یہ سوچ کر گزارا کہ شاید میری محبت تمہارے دل کو موم کر دی میں اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ فیصلہ میرے دونوں بیٹوں نے کیا تھا وہ میرے بیٹے کم اور میرے دوست زیادہ ہیں میرے بیٹوں نے بھی ہماری زندگی میں خوشیاں بھرنے کی کوشش کی میں نے بھی تمہارا دل جیتنے کی بہت کوشش کی مگر سب ناکام رہے میں جان گیا ہوں میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ بھاندے ہوئے نہیں رکھ سکتا اور یہ ظلم ہے اس لئے اس مقدس سرزمین پر آنے کے بعد میں نے اس خوش سے چھٹکارا پانا ٹھیک سمجھا اور میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں میری طرف سے تم آزاد ہو اور تم اپنی مرضی سے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو تمہاری بے ہوشی قدرتی طور پر نہیں تھی بلکہ میں نے تمہیں دوا دی تھی جس سے تم بے ہوش ہوئی تھی اور میں نے تمہیں جان بوجھ کر ہسپتال میں چھوڑا ڈاکٹر عبداللہ بھوتی قابل ڈاکٹر ہے اور وہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے میں جانتا ہوں وہ تمہارا بہت اچھی سے خیال رکھے گا اور میں نے اسے کہا ہے کہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی کو سوار دے لیکن تمہیں بھی خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے کیونکہ تم اس کی حق دار ہو ڈاکٹر عبداللہ میرے خط کے ساتھ طلاق کے کاغذات بھی شرعی طور پر جو بھی حکم بنتا ہے تم اس حساب سے عدد پوری کر کے ڈاکٹر عبداللہ کے ساتھ شادی کر لینا وہ تیس سال کا ایک جوان مرد ہے اور وہ بھی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے اس کی رضا مندی سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے البتہ اس کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے وہ تنہائی کا شکار ہے تم اپنی محبت سے اس کی زندگی میں رنگ بھر دینا وہ بھی تمہارے ذریعے اپنی کمیوں کو پورا کر لے گا اور تم دونوں ایک اچھی زندگی گزارو گے اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو منیر کا خط پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ آزاد کر دے اور میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے لیکن آج جب ہو گیا تھا تو میرا دل بری طرح ٹور چکا تھا ڈاکٹر عبداللہ نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا میں یہ سب آپ کو فوراں بتانا چاہتا تھا آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکتی منیر جا چکا ہے اور آپ کو میرے حوالے کر گیا ہے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جب عبداللہ نے پورے خلوص سے دوبارہ اپنا سوال دورایا تو میں انکار نہ کر سکی عرصے بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ کھل گئے اگر کسی بات کا دکھ تھا تو وہ یہ تھا کہ منیر کے اچانک بچھڑ جانے کا وہ میرے باپ اور زہیر کی طرح نہیں تھے انہوں نے انسانیت کو ترجی دی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشی اور بڑی زندگی میری جھولی میں ڈال دی تھی عدت مکمل ہونے کے بعد عبداللہ سے شادی کر لی آج ہماری شادی کو دو سال ہو گئے اور ہم سعودیاں میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں کبھی کبھی عبداللہ منیر کو فون کرتے ہیں تو مجھے ان کی خیریت کا علم ہو جاتا ہے میرا اپنے ماں باپ سے تو کوئی تعلق نہیں لیکن منیر کی دعاوں کے حسار میں ضرور ہوں آپ نے بھی منیر جیسے انسان دیکھیں ہوں گے جو خود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل ساتھی کی خوشی کو ترجی دیتے ہیں کیا منیر نے اس طرح مجھے اچانک طلاق دے کر ٹھیک کیا وہ یہ سب مجھے بتا کر بھی کر سکتے تھے لیکن شاید ان میں اتنی حمد نہیں تھی کہ مجھے میرے مو پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس لیے انہوں نے یہ راستہ اپنایا آج میں منیر ان کے دونوں بیٹوں کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ میرے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں بھر دے